زندگی میں کوئی قدر نہیں کرتا جنازے پر آ کر کہتے ہیں اچھا آدمی تھا عامل لیاقت حسین قومت شریف کے ساتھ یادگار انٹرویو ویرل چلا جاؤں گا تو بہت یاد کرو گے میرے جانے کے بعد میمز کس پر بناو گے ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا یا عامل لیاقت حسین کی زندگی کے آخری دنوں میں کہہ جانے والے والفاظ ہیں انہیں پہلے ہم نے سنجیدہ نہیں لیا بہت الزامات لگائے گئے ان پر ترہ تراکی بات نے کی گئی تحمت لگائی گئی مگر معلوم نہ تھا لوگوں نے سوچا کہ یہ شخص کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتا لیکن جاتے جاتے سب کو صدمہ دے گیا عامل لیاقت حسین کے آخری دن کی اس طرح گزرے لوگوں کو آج احساس ہو گیا ہے کہ وہ شدی ذہنی دباؤ کا شکار تھے دل کو صدمہ پہنچا تھا گا مگر واضح نہیں ہونے دے رہے تھے اور جب اچانک وفات کی خبر سامنے آئی تو معلوم اور احساس ہوا کہ عامل لیاقت حسین سچ کہہ رہے تھے اور تکلیف میں مقتلا تھے اگستان کی معروف ترین شخصیت عامل لیاقت کے انتقال کے بعد ان کے مختلف انٹرویوز کے کچھ اہم اور جذباتی حصے سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہے ہیں جن میں سے ان کے ایک پروگرام کے حصے نے لوگوں کو اشبار کر دیا ہے عامل لیاقت حسین نے اپنی زندگی میں کئی انٹرویوز لیے انہی کے مشہور پروگرام جیوے پاکستان کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہا ہے جس میں ان کے سامنے مرہوم عمر شریف موجود تھے حیران کن طور پر دونوں شخصیات اس دنیا سے رہلت فرما گئی ہیں عامل لیاقت حسین نے عمر شریف سے کہا کہ عمر بھائی مجھے ایک بات پر بہت تکلیف ہوتی ہے وہ یہ کہ میں نے مہین اختر صاحب کا جنازہ دیکھا تھا میں خود اس میں شامل تھا عامل لیاقت نے کہا کہ میں نے وہاں بڑے بڑے لوگ دیکھے جو کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا آدمی تھا اور میں نے انہیں زندگی میں دیکھا تھا جو انہیں مہین صاحب کے ساتھ کیا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے زندگی میں تو قدر کرتے نہیں لیکن جب مر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بہت سیکھا عامل لیاقت اور عمر شریف کے یہ گفتگو بہت وائرل ہو رہی ہے اور اس میں یہی سبق ہے کہ لوگوں کو اس وقت اہمیت دو جب وہ زندہ ہو نہ کہ اس وقت جب وہ چلے جائے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں